السلام علیکم نمشکار آداب سسریع کال میرے چینل شفا دواخانہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے لنگ کا ٹیڑاپن اور ڈھیڑاپن دوستو لنگ میں ٹیڑاپن اور ڈھیڑاپن کیوں اور کیسے ہوتا ہے دوستو جیسے عمر بڑھنے پر کمر جھک جاتی ہے ایسے ہی لنگ کی نصے کمزور ہونے پر وہ ڈھیڑا اور ٹیڑا ہو جاتا ہے تو دوستو انسان بری سنگت میں پڑ جاتا ہے اور ہست میتھن کرنے لگتا ہے جس سے شریر میں بہت سی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جیسے لنگ کا ٹیڑاپن ڈھیڑاپن دماغی کمزوری بات کرتے کرتے بھول جانا اٹھتے وقت آنکھوں کے آگے اندھیر آ جانا رکاوٹ کا نہ ہونا ہم اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر لیتے ہیں اور دوستو اس کا احساس ہمیں شادی کے بعد ہوتا ہے بیوی کو خوش نہیں کر پاتے چڑ چڑاپن رہنے لگتا ہے گصہ بہت جلدی آ جاتا ہے تو دوستو اگر آپ شادی شدہ زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہست میتھن کی عادت کو چھوڑنا ہوگا دوستو اس تلے کے استعمال سے لنگ کا ٹیڑاپن اور ڈھیڑاپن دور ہو جاتا ہے یہ ہمارا آزمایا ہوا ہے اگر آپ لنگ کے ڈھیڑاپن اور ڈھیڑاپن سے پریشان ہیں تو اس تلے کا استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ تلہ لنگ کا ٹیڑاپن اور ڈھیڑاپن دور کرنے میں حیرت انگیز حصہ رکھتا ہے آپ اپنی سکرین پر اس تلے کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کے آس پاس آئیرویدی کی سٹور پر بہت آسانی سے بہت کم پیسے میں یہ تلہ مل جائے گا اب آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں رات میں ایک چنے کے دانے کی برابر یا تلہ لیں اور لنگ کے نیچے والی نلی اور سپاری چھوڑ کر ہلکے ہاتھ سے مالش کریں دونوں سائیڈوں میں اور دوستو اوپر ہلکے ہاتھ سے بلکل مالش کریں اور جذب ہونے تک اس کی مالش کرنی دوستو اور چھوڑ دیں بھی اگر ڈھیلاپن اور ٹیڑاپن دوستو زیادہ ہوگا تو لنگ پہ اگلے دن دو چار دانے نکل آئیں گے زیادے نہیں نکلیں گے دوستو دو چار دانے نکل آئیں گے دانے نکلنے پر دوستو گنگے میں پانی سے لنگ کو دھولینا ہے اور اس کے بعد میں چمیلی کا دیل آپ کو لگانا ہے جب دانے ٹھیک ہو جائیں دوستو پھر تلے کا استعمال کریں تو دوستو دانے نکلنے بند ہو جائیں گے دیرے دیرے اور آپ کا لنگ سیدھا ہو جائے گا اور ڈھیلاپن ہوگا تو وہ سخت ہو جائے گا دوستو تو دوستو اس تلے کا استعمال ضرور کریں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں دوستو اور بیل آئیکن ضرور ضبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں